تو دوستو آج ہوگی 31 مہی 2021 بحار سمیت دیش دنیا کے بڑی اتار سمجھا لگائیں صرف آپ کے لئے چلی فائفر خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فائفر چینل کو سبسکرائب کردے لائک کردے شئے کردے تاکہ اسی طرح خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر مہراج سرکار نے راج میں لگے کرونا لوگڈون کو 15 جون کے لیے آگے بڑھا دیا ہے حالانکہ پابندیوں میں تھوئی ڈھیل بھی تھی گئی ہے سرکار کے اور سے رہیوار کو جاری نئی گائیڈلینز کے مطابق راج میں سبھی آوشک چیزوں کی دکانیں جو کی ورطمال میں صبح 7 بجے سے 11 بجے تک کھلتی تھی وہ صبح 7 بجے سے 2 بجے تک کھلنے کی انہمتی دی جا سکتی آپ کو بتاتے کہ سرکار کے اور سے جاری گائیڈلینز کے مطابق سبھی سرکاری آفیس 25 فیصیدی چھمتا کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگری کلچہ سے جڑی دکانیں ویکنڈ پر بھی دو پہر دو بجے تک کھلی رہیں گی حالانکہ زیلے میں کرونا کے حصیتی کو دیکھتے ہوئے کھیتی سے جڑی دکانوں کے ٹائم میں بدلاؤ بھی کیا جا سکتا ہے آپ کو بتاتے کہ مکہ منتی ادھو تھاکرین ریوار کو کہا ہے کہ راج میں کرونا وائرس سے سنکرمن کے روزانہ آنے والے ماملوں میں کمی آئی ہے لیکن اب بھی یہ پچھلے سال سامنے آئے سب سے ادھک ماملوں کے قریب ہے آج ہی دوسری بری خبر کوویٹ سے جنگ کے خلاف دیش اور دنیا کرونا ویکسین پر بھروسہ کر رہی ہے تو دوسری اور یوگ گروہ بابا رام دیو نے کہا ہے کہ وہ سنکرمن سے بچاؤں کے لیے وہ ویکسین نہیں لگوائیں گے رام دیو کہتے ہیں کہ وہ یوگ ارویویت کا ڈبل ڈوز لے رہے ہیں تو ان کا کرونا ویکسین لگوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پچھلے کئی سالوں سے وہ لگتار یوگ کا بھیاز کر رہے ہیں جس سے انہیں سنکرمن کا خطرہ نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ بابا رام دیو نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں کرونا ویکسین کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ وائلس کے کتنے بھی ویڈینٹ آ جائے انہیں سنکرمن سے کوئی خطرہ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ انہیں یوگ سمحل لے گا آپ کو بتا دے کرونا کو مات دینے کے لیے لوگوں کو اپنی اپنی امیونٹی سسٹم کو مضبوط کرنا ہوگا تاکہ اس سنکرمن سے بچا جا سکے آپ کو بتا دے کہ یہ گروہ بابا رام دیو نے ایک بار پھر سے ایلو پتھی چکتی سا پدھنٹی پر سوال خدا کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرجری کوئی سائنس نہیں ہے بلکہ اسکیل ہے ان کا کہنا ہے کہ آنے والے سمیں میں لوگ آئیورویچ چکتی سا پدھنٹی پر زیادہ بھروسہ جتائیں گے اور اپنائیں گے آج ہی تیسی ورے یہ خبر بیحار میں پتھنہ کو چھوڑ کر سبی زیلو میں سو سے کم نئے کورونا سنکرمندر مریضوں کے پہچان رائیوار کو ہوئی ہے آج زیلو میں دس سے بھی کم نئے سنکرمندر مریض ملے ہیں راج میں کورونا سنکرمندر ایک ہزار چار سو پچھتر نئی مریضوں کے پہچان رائیوار کو ہوئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ چار سو چار نوے سیمپل کی کورونا جات کی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ راج میں کورونا سنکرمندر ایک پوئنٹ چیلیس فیصیدی ہو گئی ہے ایک دن پرو راج میں سنکرمندر ایک پوئنٹ اسی فیصیدی تھا اس پرکار سنکرمندر میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں زیرو پوئنٹ چونتیس فیصیدی کی کمیہ آ گئی ہے آپ کو بتا دے کہ راج میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں چار ہزار ایک سو تیس سنکرمندر مریض علاج کے بعد سوست ہو گئے ہیں جبکہ 52 سنکمیٹو کی موت ہو گئی ہے آج کے چوتی پر یہ خبر نئے نمودی سرکار کے ساتھویں ورش گارڈ پر کانگریس نے ریوار کو آروف لگایا تھا کہ یہ سرکار دیش کے لیے ہنی کالک ہے کیونکہ وہ ہر مورچے پر وفل ہوئی ہے اور اس نے لوگوں کے بھروسے کو تو رہا ہے کانگریس پارٹی نے کہا کہ سست تو یہ ہے کہ مودی سرکار کے ساتھ سال ایک سو چالیس کور لوگوں کے دیش کے لیے اتھا پیرہ اتھا تبائی اور اتھا کشٹ کے کہانی ہے ویپکچی پارٹی نے اس موقع پر سرکار کے اور سے کی گئی ساتھ بڑی بھولو کا ایک آروف پتر زاری کیا ہے جس میں مودی سرکار دوارہ لوگوں کے پرتی اپنی ذمہ داری کو تیاغنے کا آروف لگایا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ اس میں سرکار کے پرمخ اصفلتاؤں کے طور پر گرتی ارث ویوستہ برتی بریوزگاری اور مہنگائی اور کوویڈ نائنٹین کو پربندن کو گنایا گیا ہے وہیں کانگریس نیتہ راہول گاندی نے ٹویٹر پر کہا کہ کرونا سے لڑنے کیلئے چاہیے صحیح نیت نیتی نشہ ہے آپ کو بتا دے کہ راہول گاندی کی یہ ٹپنی اس دن آئی ہے جب پردھان منتی نائن مودی نے مہنسک ریڈیو کاریکر مند کی بات میں دیش کو سمبودت کیا آج بھی پانچوی بڑی خبر رام دیف کے خلاف ریزیڈنٹ ڈاکٹر ایسوشییسن نے بھی کھولا موچہ ایک جن کو دیش ویافی کریں گے پردھان جی آپ کو بتا دے کہ یوگر بابا رام دیف کے ٹپنی سنراز فیڈریشن آف ریزیڈنٹ ڈاکٹر ایسوشییسن کے سدسوے نے سنیوار کو کہا ہے کہ وہ ایک جن کو دیش ویافی ویروت پردھان کریں گے اور اسے کالا دیبس کی روپ میں منائیں گے ایک بیان میں مہا سنگ نے بابا رام دیف ہواہی لینے سے لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں ان کے ان بیانوں کے بعد بھی بات چھل گیا ہے پہلے انڈین میڈیکل ایسوشیشن نے ان کے بیانوں کا زوردہ طریقے سے بیروت کیا تھا اس کے بعد ان کے خراب پولیس میں شکایت بھی درج کرائی گئی تھی آج کی پانچھوی بڑی خبر کوویڈ ویکسن کو لے کر اے آئی ایم آئیم پرموکہ سعوددین اویسی نین موڈی سرکار پر حملہ بولا ہے جی آپ کو بتا دے کہ اے آئی ایم آئیم پرموکہ سعوددین اویسی نے بھی نین موڈی سرکار کو ڈیش میں ویکسن کے قلت اور کوویڈ سے ہو رہی موتوں کو لے کر کئی موقع پر گھیرا ہے انہی سب مددوں کو لے کر ایک ٹی وی ڈیویٹ شو میں بی جے پی پر وقتہ شہنواز حسین اور سعوددین اویسی کی بھی جم کر بحث دیکھنے کو ملی آپ کو بتا دیں سعوددین اویسی نے کہا کہ بی جے پی ویکسن کو لے کر صرف جھوٹ ہی بول دیا آئی ہے انہوں نے شہنواز حسین سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں آپ سے ایک یہ سوال کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جنوری سے ویکسن کو شروع کیا اور آپ جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگوں کی پوری پارٹی جھوٹ پر خری ہے آپ نے اب تک پندرہ کروڑ تیس لاکھ جنتہ کو پہلا ڈوز لگایا ہے اور صرف چار کروڑ لوگوں کو دو ڈوز لگے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سعوددین اویسی نے سوال اٹھائیں کہ جولائی میں دیش بھڑ میں تیس کروڑ ویکسن کے سرپلائی کرنی ہے اتنی جلدی سرکار ویکسن کا انتظام کیسے کری گی حلق اسمبلی کاروان میں مرزا گارڈن میں یہاں پر ایس جی آئی ایف ایکسس کانڈیشن صفا بیت المال اور کیر انڈیا اور تیلنگانا سوشل امکر گروپ ان تمام انجیوز کی طرف سے یہاں پر اس سعادی خانے میں ایک چالیس بیڈٹ آئیسولیشن سنٹر کا یہاں پر آشروعات کی گئی ہے میں اس سعادی خانے کے مالک جناب فلیل صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بغیر کوئی معاوضہ لیے اپنے سعادی خانے کو ان تمام انجیوز کو دیا کہ یہاں پر ایک چالیس بیڈٹ کا آئیسولیشن سنٹر شروع کیا جائے میں اپنی جانب سے بحثیتی ایم پی جمعیدار کی حصے سے میں ان تمام انجیوز کا جس میں ایس جی آئی ایف ایکٹرس فانڈیشن سفا بیت المال اور کیر انڈیا اور تیلنگانہ سوشل ایم پی گروپ ان تمام جمعیداران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس آئیسولیشن سنٹر کا آغاز کیا میری عوام سے بھی یہ گزارش ہے کہ جو حضرات جن کو کوویڈ ہے مائل کوویڈ ہے وہ یہاں پر آ کر آئیسولیشن یونٹ میں اپنے آپ کو ایڈمیٹ کروا سکتے ہیں اور فری میں یہاں پر ان کا علاج کیا جائے گا اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ تمام انجیوز مل کر اس طرح کا کام کر رہے ہیں خدمت انجام جے رہے ہیں میں ان کا بھی شکریہ دار کرتا ہوں انفرشنلٹلی تھی تو کنسسٹنٹ بہیوئیر اف دے موڈی گورنمنٹ کہ دے رکھلیویڈ لیڈیویڈے لیکھ کمپیشن ڈالیرے ہیں موسیقی 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 ہوں پاکٹیو میں بطرا شہر غیٹوں سے پڑھا کہیںی پڑھا کنمازات کیا پاکٹیو موید ہماری پاکٹیو جو ایسے بہتہارت کام hunted سے کمتاز آپ کو ایک منتظر ہوتے کیا ایک انتظر کا موڈ ہے ایک انتظر کا ممکنم ایسا ہماری روز کنم اور ایک انتظر کا فالتا ہے کیسا ہماری روز کنم قرود کردی شروع